ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کھرگوز کا نورمل یورین کیا ہوتا ہے اور کھرگوز یلو ریڈ یا وائٹ یورین کیوں کرتا ہے اس کے کیا ریجن ہوتے ہیں ساتھ میں ہم اس کے سلوسن کے بارے میں بھی بات کریں گے تو پلیز ویڈیو میں انڈ تک بنے رہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں اور پہلا ایکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں جس سے کہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیگرزن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ریوڈ سفید چونے جیسا یورین کیوں کرتے ہیں اس کا کیا ریجن ہے تو اس کا ریجن ہے کہ آپ کے ریوڈ کی باڈی میں بیٹامین سی کی ماترہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ریوڈ اپنی باڈی میں بیٹامین سی کو شٹور نہیں کرتے ہیں اسی لیے جب ان کی باڈی میں ایکسٹرا بیٹامین سی ہو جاتا ہے تو وہ یورین کے ساتھ پاس آؤٹ کر دیتے ہیں تو اسی لیے وہ وائٹ کلر کا یورین کرتا ہے لیکن دوستو اگر آپ کا ریوڈ وائٹ کلر کا یورین کر رہا ہے تو گھبرائے نہیں اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے بلکہ پروبلم تو اس سمیہ ہو سکتی ہے جب آپ کے ریوڈ کی باڈی میں بیٹامین سی کی ماترہ زیادہ ہو جائے اور وہ یورین میں اس کو پاس نہ کرے کیونکہ ریوڈ کی باڈی میں اگر بیٹامین سی زیادہ ہو جائے گی تو اس کے دات تیجی سے بڑھنے لگیں گے اور ساتھ ہی اس کے ناکھن بھی بڑھنے لگیں گے سلوشن کی بات کریں تو آپ کو اپنے ریوڈ کی ڈائیٹ میں بیٹامین سی کی ماترہ کم کرنی ہوگی اسے ایسا فور دیں جس میں بیٹامین سی کی ماترہ کم ہو اب بات کرتے ہیں کہ ریوڈ یلو یورین کیوں کرتے ہیں تو دوستو یلو یورین بھی نورمل ہے اس میں بھی کوئی زیادہ پرابلم بالی بات نہیں ہے ریوڈ یلو یورین کیوں کرتا ہے اس کا ایک ہی ریجن ہے کہ آپ کے ریوڈ کی باڈی میں پانی کی کمی ہو گئی ہے جس بجے سے آپ کا ریوڈ یلو یورین کر رہا ہے اس کا سلوشن یہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پانی پلائے اب بات کرتے ہیں کہ ریوڈ ریڈ کلر کا یورین کیوں کرتے ہیں تو اس کا ریجن بھی یہی ہے کہ آپ کے ریوٹ کی بوڈی میں پانی کی ماترہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب آپ کا خرگوز بلکل پانی نہ پیے کبھی کبھی ریڈ یورین کرنے کی وجہ اس کا فوڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ریوٹ کو کھانے میں چکندر، ٹماتر یا گاجر زیادہ ماترہ میں دے رہے ہیں تب بھی آپ کا ریوٹ ریڈ کلر کا یورین کر سکتا ہے اس کا سلوسن یہی ہے کہ خرگوز کو زیادہ سے زیادہ پانی پلاے اور اس کی ڈائٹ میں گاجر، ٹماتر اور چکندر کی ماترہ کم کر دیں بات کرتے ہیں کہ ریوٹ یورین میں بلٹ پاس کیوں کرتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے ریوٹ کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے کبھی کبھی یہ نورمل بھی ہوتا ہے کیونکہ جب فیمیر ریوٹ بریڈنگ کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس سمیہ بھی یورین میں بلٹ پاس کرتی ہے لیکن یہ بار بار نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا ریوٹ بار بار ایسا کر رہا ہے تو اسے کسی ویٹ ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی یورین میں کوئی انفیکشن ہو یا پھر کبھی کبھی جب ریوٹ کی کڈنی میں اسٹون ہوتا ہے تب بھی وہ ایسا کرتا ہے تو اب لاشٹ میں بات کرتے ہیں کہ کھرگوز کا نورمل یورین کیا ہوتا ہے کیسے پتہ کریں کہ کھرگوز ایک دم ہیلدی ہے اور وہ نورمل یورین کر رہا ہے تو نورمل یورین میں دوستو کلیر یورین آتا ہے جو ایک دم پانی کے جیسا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر نورمل یورین لائٹ یلو یعنی کی ایک دم ہلکا پیلا یورین آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ریوٹ بائٹ چونے جیسا یا پھر ریڈ کلر کا یورین کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے بس آپ ڈائٹ مینٹین کریں تو آئی ہوپ دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ